بھارتیہ مسیحی سمودائی کے بارے میں ادھک جاننے کے لیے ترند پہنچیں پریسٹین فورٹ اور پیٹکوں پر یسو مسیح کو ہندو درشتی کون سے ماننے والے وینگل چکارائی تھے سب تنترتہ سنانے بھی یہاں دیئے گئے چتر میں ہمارے مکتی داتا یسو مسیح کو دکشن بھارت کے کسی چترکار نے پورن تایا بھارتی پرمپرہ میں ڈھال کر پرستت کیا ہے دکشن بھارت میں کئی گاؤں کے گاؤں ایسے ہیں جنہوں نے شتابدیوں پورو یسو مسیح کے ایسے اسنکھے چتروں کو ہی دیکھ کر یسو مسیح کو اپنا اودھار کرتا مان لیا تھا خیر یہ تو اپنے اپنے مشواز کی بات ہے مارا ڈھنگ چاہے کوئی بھی ہو پرنتو ہم سب کی منزل ایک ہی ہیں پتھات یسو مسیح بھارتیہ سویدھان کے انصار ہمیں کسی کبھی مشواز کو کبھی ٹھیز نہیں پہنچانی جائے دکشن بھارت میں ہی ہمارے کچھ مسیحی سمدائیتوں اپنے چرچ میں آرتی بھی کرتے ہیں تتہ یسو مسیح کو شردہ پوروک گرو جیزس کہتے ہیں پرنتو اتر بھارت کے بہت سے مسیحی سمدائی ان باتوں کو صحیح نہیں مانتے خیر یہ تو وچار بھی مر شیتو ایک الگ وشے ہے جس کے بارے میں بعد میں چرچہ کریں گے ہمارے آج کے مسیحی سوطنترتہ سنگرامی ہیں وینگل چکارائی جن کا جنو 17 جنوالی 1880 اسو بھی گھوا تھا یسو مسیح جی کا ایسا چطر اسی لیے یہاں دیا گیا ہے کیونکہ شریف چکارائی نے اپنے جیون کے دوران یسو مسیح کو صدایم ہندو درشتی کون والی اینک سے ہی دیکھاوے مانا تھا ان کا جنم ایک امیر ہندو چیتیار پریوار میں ہوا تھا شریف اینگل چکارائی نے مہاتمہ گاندی دوارہ پرارام کیے سوین نے اوگیا اندولنگ میں بھاگ لیا تھا وہ اپنے سمیے کے اتینتی سشکت مسیحی دھارمک نیتہ پرچارک بھی تھے پرانتو بھارت کی سفتانترتہ کے لیے انہوں نے صدا اپنے ادھیم جاری رکھے وہاں ایک ٹریڈ یونینسٹ بھی رہے انہوں نے سکوٹش مشن سکول ویہ مدراز کرسچن کالج سے اپنی پرارامبک شکشہ پرابت کی انہوں نے انیسو ایک میں فیلوسفی ویشے میں سناتک ارثات گریڈویشن کی پریقشہ اتیرن کی تب تک ان کے من میں پرمیشور اور دھرموں کو لے کر کے کچھ شنکے تھے انہوں نے کبھی کبار شکوں نے لگتا کہ پرمیشور کہیں پر ہے بھی یا نہیں انہوں نے تب بائیبل کو پڑھنا پرانام کیا اور اس کا اپنے حساب سے اچھی طرح سے دھرکشن کیا اور آدھیات میں کروپ سے پورن تایا سنتشت ہو کر انیس سو تین میں صدا کے لیے یسو مسیح کو اپنا لیا ان کا سمپورن پریبار مسیحی ہو گیا پھر شریف چکہ رائی نے مدراز کے لاؤ کالج سے وقالت کی ڈگری پرابت کی تتھا کچھ سمیں تک وکیل کے طور پر پر پریکٹس بھی کی انہیں پڑھنے کا آتیانت شوق تھا انیس سو تیرہ میں وہ ڈینش مشن روم سے جڑ کر مسیحی پر جارب بن گئے تھے وہ 20 ورشوں تک ادھر ادھر گھوم کر لوگوں میں یشن مسیحی کا سو سمچار سنایا کرتے تھے انہی دنوں میں وہ مہاتمہ گاندھی کے راشتر وادی بیچاروں کے کارن ان کے انویائی بن گئے تھے شریع چککا رائی انہی سو کتالیس سے انہی سو بھیاریس تک مدراس جس سیب چینیں کہتے ہیں کہ میر بھی رہتے شریع چککا رائی نے مسیحی دھرم کی بیاکیا ہندو درشتی کون سے کرنے کا پریکٹم کیا تھا وہ اپنی مسیحی کلیسیا کو بتایا کرتے تھے کہ ییسو مسیح کی سلیب کا کیا عرث ہے کتھا ییسو کے دوارہ موکش ارثات و دھار کیسے پرابت کیا جا سکتا ہے ان کا ندھن چودہ جون انیسو اٹھاون کو ہو گیا تھا انیسو تیرہ میں ڈینش لوترن مشن روم میں انہیں واقعیدہ مسیحی پرچارک نفت کیا اور پھر انہوں نے بیس فرشوں تک دکشن بھارت میں مسیحی دھرم کا کھول کر پرچار کیا انہی دنوں میں مہاتمہ گاندی جی سے بھی ملے اور گاندی جی کے ششیوں میں سمیلت ہو گئے اس کے بعد ہی انہوں نے بھارت کی سلطنترتہ آندولن میں بھاگ لیا انیسو تالیس بیاریس میں وہاں مدراز کے میر رہے ان کی پستکیں جیزس دا اوتار انیسو ستائیس میں پرکاشت ہوئی دا کراؤس اینڈ اینڈین تھارڈ انیسو بتیس میں بہت چرچت رہی تھی انیسو چالیس سے لے کر انیسو پچاس تک دشک میں وہاں بہت پرسیت تھے وینگل چکہ رائی نے مدراز میں کرسٹیو سماج کی ستھاپنا کی تو تھا انہوں نے چرچ کے بھارتی کرن میں اپنا مولے وارو جوگدان ڈالا انہوں نے یشو مسیح کو پوراں دیا بھارتی رنگ میں پرسطت کر کے جن سادھارن کے سامنے رکھا یہی کارن تھا کہ لوگ ان کی باد مانتے ہوئی یشو مسیح کو اپنا کر مسیحی سے مدائم اسم ملت ہونے لگے شریف چکہ رائی نے لوگوں کو بتایا کہ یشو مسیح کیسے ان سے سوائم باتیں کریں گے اور وہ یشو مسیح میں ایک ملکشن و ایک نئی آدمہ بن کر نکلیں گے انہوں نے لوگوں کو سلیب کا عرض سمجھایا پتہ یہ بھی بتایا کہ یشو مسیح کے دوارہ ملکشن پرابتی کیسے کی جا سکتی ہے وہ یشو مسیح کو ستی اور پرش کہتے تھے ان کا ماننا تھا کہ پویتر آدمہ صدایف سے بدیمان ہے پتہ وہ اب بھی کاری رتھ ہے پرمیشور کبھی باپ کا سریجن نہیں کر سکتا باپوں کے لیے منوشیہ سوائم ہی ذمہ دار ہوتے ہیں پرمیشور کا گیان کوئی کسی بدیالے یا کالج میں پرابت کرنے والا گیان نہیں ہے اب بھی تو پرمیشور تو ایک نیجی انوبھا ہے باپ ایک ایسی بیڑی ہے جو مانوی آدمہ کو پرمیشور تک پہنچانے سے روکتی ہے کسی ورجت بات کاریا کے بھیر کو جاننے کی اچھا رکھنا بھی باپ ہے شری وینکل چکہ رائی کی پتنے کا نام پنڈی پیڈی تھا ان کے دو پتر وینکل جانگی داس وینکل راج سیکرن تتھا پتری وینکل لیلا تھے شری وینکل چکہ رائی کا ندھن چودہ جونہر 1958 کو ہوا تھا جانکاری ہے تو christianford.com کے اس لنک پر جائیں مسیحی بھائیوں بینوں ایسے سبھی سوالوں کے جواب اور دھیر ساری بھارتیہ مسیحی سمودائے کی جانکاری لے کر آ گیا ہے christianford.com ترنت اس ویب سائٹ پر جائیں